موسیقی مہنگے فیشلز مینی پیڈی کروا کر بھی ہماری فیس پہ اور ہینڈز پر ایسے والی نیٹنس نہیں آتی کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر بیسے کا ویسا ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھوں پاؤں کا کلر تو جی ایزی لی آپ چیزیں گھر پر لائیں اور ان کو کریں اور بہت ہی ایزی سی ریمیڈی ہوتی ہے جو کہ وہ ہمیں نہیں دکھاتے کہ اس میں ہم وہ کیا چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پولر والی ایسی بلیچ جس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اور جس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں جو میں نے خود ان کے ریزلٹس دیکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں تو جی میں نے یہاں پہ یہ لی ہوئی ہے سوفٹ ٹچ کی بلیچ وائٹننگ بوسٹر آئی ہے اور پھر ہمیں چاہیے بلیچ پاوڈر یہ دونوں چیزیں ہمیں کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے ایزیلی مل جائیں گی اس پہ ایکسپائر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے کوئی در نظر آ رہی ہوگی شاید دو ہزار چوبیس اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہے اور اس پہ بھی سیم وہی لکھا ہوا ہے تو یہ ہمیں پتہ تو ہے نا اس میں ایکسپائر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے کافی زیادہ ریاٹ کر جاتی ہیں ہماری سکن پہ وہ والی بلیچ وغیرہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ لائیں اور گھر پہ اس کو بنا کر کریں تو جی ایزی سا اس کا چکرنے کا ہے طریقہ وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے آپ نے ڈبل کونٹیٹی یہ بوسٹر کی ایڈ کرنی ہوتی ہے اور اس سے ہاف کونٹیٹی آپ نے یہ پاوڈر کی کرنی ہوتی ہے تو جی چلیں اب ہم آپ کے ساتھ ہم نے ہی اس کو یوز کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو لگانے کا طریقہ اور کرنے کا طریقہ دیکھیں یہ یلو کلر کا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا بوسٹر اس کے بہت ہی اچھے سے ریزرڈز ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک میو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پاوڈر ہمیں کم ہی یوز کرنا ہوتا ہے تھوڑا زیادہ ہو گئے اس لئے آپ بوسٹر کو اس میں بڑھا دیں اگر آپ کو لگے کہ پاوڈر زیادہ ہے اور ٹھک لیر آ رہی ہے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی کا بھی شاور کر سکتے ہیں تو میں برش کی مدد سے اس کو مکس کر لوں گی نورمل بلیچ وغیرہ کی طرح ہی اس کا ریزرٹ ہے لیکن کافی زیادہ اچھے ریزرٹ ہیں یہ سکن پر ریش نہیں کرتی آپ اس کو فیس فل باڈی ہینڈز فیڈ سب جگہ پر لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا یہ کریمی فارم آگیا ہمارے ساتھ اگر آپ نے کچھ اس طرح کی رنگ وغیرہ پہنی ہوئی تو اس کو اتار لیں بلیچ ہماری رنگ وغیرہ کو خراب کر دیتی ہے اگر گولڈ کی چین یا رنگ آپ نے پہنی ہوئی تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں وہ آل زیادہ چمک جاتی ہے بلیچ سے تو آرٹیفیشل چیزیں آپ اتار دیا کریں اور ہاں جن کی سکن فیس پہ زیادہ ریش ہو جاتے ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی زیادہ ایچنگ کرتی ہے بلیچ یا پھر جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے ونٹرز میں سکن ڈرائی ہوتی ہے تو آپ اپنی سکن پہ پہلے پیٹرولیم جیلی یا ویزلین وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو لوشن بھی آپ اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں لوشن پہلے لگائیں باریک سی اس کی لیئر لگا کے اس کے بعد آپ نے بلیچ کو اپلائے کر لینا ہے تو جی ہم اس کو 5 to 10 منٹس رکھیں گے کیونکہ ونٹرز سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو 10 to 15 منٹس بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کی یہ ڈرائی ہو جائے اگر آپ کو ایچنگ کر رہی ہو تو آپ اس کو جلدی بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ابھی ہم آپ سے اس کے ریزل شیئر کرتے ہیں اور آتی ہوں میں واپس 10 منٹس کے بعد تو جی ابھی 10 منٹس ہو چکے ہیں اور میں نے ہینڈ سے ریموو کر لیتی تو میں نے کہا آپ کے سامنے تو میں نے اتاری نہیں بلیچ تو میں نے پھر سے یہاں پہ ایک اور پیچ ٹیسٹ کیا تو میں نے یہاں پہ بھی لگا دی اور یہاں پہ بھی ابھی لگائے ہوئے 10 منٹس ہو چکے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کو ریموو کروں گی اور آپ اس کے ریزل شیئر دیکھیں تو جی سپنج کی مدد سے ہم اس کو ریموو کر لیں گے تو یہ دیکھیں کیسے واضح فرق پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کچھ کیا ہے اور جہاں پہ نہیں ہم نے لگائی بلیچ وہ ایریات دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جگہ یہ اور یہ اور اس میں بھی کتنا زیادہ فرق ہے تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت پھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میرے چینل کو تو رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ